بلو ورلڈ سٹی اور ریل اسٹیٹ سیکٹر سے محبت رکھنے والے تمام افراد کے لئے بہت بڑی خوشخبری آج الحمدللہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ کو انہوں نے کانسٹنٹ پیروی کر کے آج یہ ایک آرڈیننس جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف جسے چوہدری محمد سرور صاحب گورنر پنجاب نے جاری کیا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ اب ایک کمیشن فارم ہوگا جو کہ تمام ارائگولر سکیمز کو ریگولرائز کرنے کے لئے میٹرز اپنے ہاتھ میں لے گا اور اس دوران تمام جو ادر ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی کاروئیاں روک دی جائیں گی اور یہ کمیشن جو سکیم کے سپانسرز ہیں اور ان کا جتنا پیپر ورک جس مطلقہ ڈیولپنٹ آتھارٹی میں فائل کیا گیا ہوا ہے وہ اپنے پاس منگوا لیں گے وہ بھلے ٹی ایم ایز ہیں بھلے ہاؤزنگ آتھارٹیز ہیں تو ان سے وہ ڈیٹا اپنے پاس منگوا کے وہ کمیشن جو ہے ان سکیموں کو ریگولرائز کرنے کے لئے تمام اقدامات جو ڈیٹا اس کو حاصل ہوگا اس کی روشنی میں قدم اٹھائے گا اور اس دوران جو تمام حکمہ جات ہیں ان کی کاروئیاں جو ہیں وہ سٹینڈ سٹل ہو جائیں گے انشاءاللہ اور یہ کمیشن اپنا کام کرے گا تو یہ ایک بہت نیوز جی میں الحمدللہ ابھی چند لمحے پہلے یہ آرڈیننس جو ہے میرے ہاتھ میں آیا ہے تو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو سپیشلی وہ لوگ جو ہاؤزنگ کے سیکٹر سے منسلک ہیں یہ وہ سب سے بڑی بوٹن لیک تھی جو ہاؤزنگ کے سیکٹر میں ریل اسٹیٹ سیکٹر کی گروت میں حائل تھی تو الحمدلہ یہ گورنمنٹ اور یہ ہر لہور ہائی کورٹ کی کاوش سے یہ آرڈیننس سامنے آیا ہے اور انشاءاللہ اس کا بڑا لانگ لاسٹنگ افیکٹ جس طرح سے گورنمنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں وہ ریل اسٹیٹ انڈسٹری پہ پڑے گا چونکہ بہت سارے ایسی ہاؤزنگ سکیمز مارکٹ میں کام کرنا چاہ رہے تھے جنہیں ڈپارٹمنٹس جو ہے اپنی ریڈ ٹیپزم کی وجہ سے آگے نہیں آنے دیتے یا کانسٹنٹلی جو ان کے رائیولز ہیں ان کی نیگٹیو ایکٹیوٹیز کی وجہ سے جو اچھے پروگریسیو لوگ ہیں ان کی اپروولز کو جانبوز کے روکا جاتا ہے تو یہ موقع ان تمام ایر ریگولر سکیمز کو ریگولرائز کرنے کا گورنمنٹ آف پاکستان دے رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں اصل معنیوں میں یہ اب ایمنسٹی ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ملی جس میں تمام پرانے ایکسپیرینس لوگ جو کام کر رہے ہیں اور وہ جو دپارٹمنٹس کی مختلف میتھوڈالوجیز ہوتی ہیں چلتے کاموں کو روکنے کی اس کی وجہ سے ڈسٹرپڈ تھے ان کو اصل معنوں میں اب ان کے ہاتھ کھولے جائیں گے اور وہ ترقی جو ہے یہ ملک انشاءاللہ دیکھے گا اور جو خان صاحب کا وین ہے اس کو عملی طور پر ریل اسٹیٹ سیکٹر میں ہم اب پورا ہوتا دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ لگ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو جی انشاءاللہ اس کا بڑا پوزیٹیو ایفیکٹ ہمارے پروجیکٹ پر ضرور پڑے گا چونکہ ہمارا پروجیکٹ انشاءاللہ پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے اور پاکستان کا پہلا ٹورسٹ ہاب بننے جا رہا ہے ایک پاپس بلڈ ٹورسٹ ہاب بننے جا رہا ہے تو یہ جو ہزاروں لاکھوں کے نال پر یہ پروجیکٹ پلان کیا جا رہا ہے اس کی اصل آٹ فال انشاءاللہ پبلک آپ دیکھے گی جبکہ گورنمنٹ ٹرو معنوں میں اب ریل اسٹیٹ سیکٹر کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے تو آپ سب کو ایک بار پھر تمام بلو والد سٹی کی مینجمنٹ سے کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو جزاک اللہ خیال